اسلام علیکم دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اپنے ورمی کمپوسٹ کے نئے بیٹ بنانے والے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ورمی کمپوسٹ کے بیٹ بنانے کا طریقہ گوبر کو تھنڈا کرنے کا طریقہ گوبر کو بیٹ پہ ڈالنے کا طریقہ ورنس چھوڑنے کا طریقہ پانی لگانے کا طریقہ ورمی کمپوسٹ تیار ہونے کے بعد ہار ویسٹنگ کا طریقہ خات کو کس طرح سے چھنائی کرنا ہے کس طرح سے پیک کرنا ہے کس طرح سے سیل کرنا ہے اس ایک ویڈیو میں میں آپ کو ورمی کمپوسٹ رلیٹڈ ہر طرح کی معلومات دینے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ ورمی کمپوسٹ کے بیٹوں کے لیے جو جگہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے وہ دوسری جگہ سے اونچی ہونی چاہیے جہاں پہ بارش کا پانی یا کوئی بھی پانی جمع نہ ہو تاکہ آپ کے بیٹ اس سے خراب نہ ہو دوسرا اس جگہ کو رستہ ہونا چاہیے جہاں پہ ٹرالی ٹریکٹر رکشہ گدہ گاڑی ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آ جا سکیں تیسرا اس جگہ پہ لائٹ کا انتظام ہونا چاہیے کیونکہ ورمی کمپوسٹ کے بیٹوں کو پانی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ خاد کی چھنائی کے لیے بھی جو مشین ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ لائٹ کی بھی اکثر ورمی کمپوسٹ کے بیٹوں کو ضرورت پڑتی ہے جس کے بارے میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنے پہلے ورمی کمپوسٹ کے بیٹ بنائے ہوئے تھے وہ بیٹ تداد میں کم تھے اور ان کی جو لمبائی ہے وہ کم تھی اب ہم اس جگہ پہ نئے ورمی کمپوسٹ کے بیٹ بنانے لگے ہیں کیونکہ یہ جگہ اونچی نیچی ہے اور سخت ہے بیٹ نہیں بنائے جا سکتے اس لیے ہم سب سے پہلے اس پر حل چلوا گئے ہیں حل چلانے کے بعد ایک دفعہ جو ساری زمین ہے وہ اچھی طرح سے نرم ہو گئی ہے اب ہم اسی روسی ٹریکٹر کی مدد سے اس کے آگے جو بلیڈ لگا ہوا ہے اس جگہ کو اچھی طرح سے لیول میں کروا دیتے ہیں جتنا بھی پہلے ہیں تو اس ٹریکٹر والے نے کافی اچھا اس کا لیول کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈھلوان ایک سائٹ پہ ہے کیونکہ ہم نے جو پانی کی نکاسیا وہ اپنے جو ذریعی کھالا ہے اس کی طرف کرنی تھی تو اس لیے ہم نے تقریبا تھوڑی سے اس میں ڈھلوان رکھی ہے بلیڈ چلنے کے وجہ سے یہ جو جگہ ہے یہ بہت سخت ہو جاتی ہے تو کیونکہ پھر سخت جگہ پر بیڈ بنانا کافی مشکل ہے اس لیے ہم نے ایک دفعہ اس پہ اچھی طرح سے جو روٹا ویٹر ہے وہ پھر واہ دی ہے تاکہ جگہ نرم بھی ہو جائے اور ہمیں بیڈ بنانے میں آسانی رہے روٹا ویٹر سے زمین نرم کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ بیڈ بنانے ہیں بیڈوں کی جو ہم نے لمبائی رکھنی ہے وہ چالیس فٹ ہوگی اور اس کی جو چڑائی ہوگی وہ نو فٹ ہوگی کیونکہ ہم نے ایک بیڈ پر اپنے دو بیڈ بنانے ہیں ٹھیک ہے جی آگے جا کے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اس لیے سب سے پہلے ہم نے چالیس بائے اکیاسی فٹ کا گنیا نکالا تاکہ چاروں طرف سے بہترین لیول ہو جائے بلکل سیدھے بیڈ بنے اس کے بعد ہم نے نونوں فٹ پر یہ جو لکڑی ہے اس لیے سے ہم کلہ بولتے ہیں بجابی میں یہ لگا دیئے تاکہ ہماری بیڈوں کی نشانتہی ہو جائے یہ جی ہم کلے لگاتے جا رہے ہیں نونوں فٹ کے فاصلے پر یہ کلے ہم نے لگا لیے دونوں سائیڈوں پر نونوں فٹ کے فاصلے پر یہ نظر آ رہا ہوگا وہ سامنے بھی کلے لگے اب ہم دوریاں باندھ رہے ہیں کھارے کلوں پر تاکہ جو ہمارا بیڈ ہے وہ بلکل سیدھا ہو جائے جب نالیاں بنائیں گے تو وہ بلکل سیدھے بنیں گی یہ ہمارے جو کلے تھے وہ لگ چکے ہیں جو ڈوریاں تھی وہ بھی لگ چکی ہیں بیڈوں کی شیب آپ کو نظر آنے شروع ہوگی ہوگی یہ دیکھیں یہ ڈوری بلکل جس طرح سے سیدھی جا رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آگے بھی ڈوریاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی ابھی ہم نے سائیڈ سے جو مین کھالی ہے وہ نکالنے شروع کر دی ہے یہ جو سائیڈوں میں کھالی بنے گی یہ بلکل ڈوری کے ساتھ ڈوری کے ساتھ بلکل یہ مین کھالی ہوگی جو اس سائیڈ سے جو پانی آئے گا وہ بھی اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے جی اور اُدھر بھی ماری مین کھالی بنے گی چاروں طرف جو کھالی بنے گی بہت قریبا یہ ہے ایک فٹ چوڑی کھالی چاروں طرف یہ ایک سائیڈ سے ماری بڑی کھالی بننا شروع ہوگی ہے اور درمیان سے چھوٹی کھالی جو تقریبا ہے چھے انچ کی وہ ایک فٹ کی ہے اور یہ چھے انچ کی ہے بلال سلوپ کا خیار رکھنا یہ دکھو ادھر سے کم کی عوضہ سے زیادہ کرو برابر کرو پہلے ایک دفعہ زیادہ نہ کرو نورمل سی کرو بعد میں پھر کر لیں گے اس کو درمیان میں پھینکو مٹی ادھر نہ پھینکو مٹی ہم سائیڈوں سے نکال رہے ہیں وہ آپ نے پیٹ کے درمیان میں پھکوانی ہے تاکہ جب ہم اس کا سلوپ بنائیں گے اور اس سائیڈ کا تو اس میں پھر آپ کے لئے بڑی سانی ہو جائے گی یہ ہماری جی ایک سائیڈ پکی جو کھالی ہے لمبائی میں مکمل ہو گیا اب چھڑائی کی طرف جائے گی اب اس طرف جائے گی یہ کھالی مر یہاں سے پھر ہم یہ دکھیں یہ کھالا ہے بچھے مرا جوان کی سلیکشن میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پانی کی جو نکاسی اس کا نظام اپنے کس طرح رکھنا ہے ہماری جو پانی کی نکاسی ہے وہ ساری اس کھالے میں جائے گی کیونکہ ہمارا جو سارا سلوپ ہے وہ اس طرف ہے تو یہ دیکھیں اب ادھر سے کھالی کرنا شروع ہو گئی ہے یہ سارا جو سلوپ ہے اس کھالی میں پانی آئے گا پھر ہم اس کھالی سے دو تین جگہ سے ادھر سے جگہ دے دیں گے تو وہ پھر ادھر کی طرف پانی جانا شروع ہو جائے گا ہمارا اس کھالے میں درمیان میں ہماری چھوٹی کھالی جا رہی ہے اب یہ اس کھالی کے ساتھ ہم اس کو اٹیش کر دیں گے تاکہ اس کھالی کا جو پانی ہے وہ اس مین کھالی میں جائے گا ہمارے یہ دیکھیں پیش میں ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوسرا بیٹھ کی جو ہم کھالیا وہ بنوا رہے ہیں اچھا آپ نے رسی کی لیفٹ سائیڈ پہ ہی جو کھالیا وہ بنوانی ہے یہ نہ ہو کہ ایک کی لیفٹ سائیڈ پہ بنوا دیں جس طرح یہ دیکھیں یہ اب رسی کی اس سائیڈ پہ کھالی ہے اسی طرح اس رسی کی بھی جو کھالی ہے وہ اس سائیڈ پہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کی سائیڈ پہ بنوا دیں اور اس کی آپ اس سائیڈ پہ بنوا دیں پھر آپ کی جو ساری ڈرمنشن ہے وہ خراب ہو جائے گی بیٹوں کی اس سے اس کا اپنے خیال رکھنا ہے اور جو مٹی ہے وہ درمیان میں دکھوانی ہے کھالیاں نکالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے ان بیڈوں کو دو تین دن پانی لگانا ہے تاکہ یہ جو نرم مٹی ہے یہ اچھی طرح سے بیٹ جائے اس کے بعد اس کی جو ڈھلوان ہے وہ ہم نے شروع کر دینی ہے دوستو ڈھلوان بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے جو بیڈ ہے اس کی چڑھائی نو فٹ ہے تو ہم نے تقریباً ساڑھے چار فٹ کے درمیان میں ایک کلہ اور لکھا لینا جس طرح آپ کو یہ درمیان میں دوری لگی نظر آ رہی ہے اور سائیڈوں سے جو مٹی ہے وہ اٹھا کے اس دوری والی جگہ پر پھیر دینی ہے اور اس کے بعد پھٹی کی مدد سے ان بیڈوں پر سلو بنا دینا ہے جہاں پہ ہم نے دوری لگائی ہے اس کی رائٹ سیڈ میں اس طرح سے سلوپ بنانا ہے کہ اس کا پانی رائٹ سیڈ والی خالی میں جائے اور جو لیفٹ سیڈ والا سلوپ اس طرح بنانا ہے کہ اس کا پانی لیفٹ سیڈ پر جائے یعنی کہ درمیان سے ہم نے بلکل ایک انچ انچائی رکھنی ہے تاکہ جو پانی ہے وہ بیڈ کے اندر رکے نہ وہ رائٹ اور لیفٹ سیڈ کی خالیوں میں چلا جائے جس طرح آپ کو یہ ہمارے پرانے بیڈ بنتے نظر آ رہے ہیں بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب ہم پانی لگاتے ہیں تو ہمارا جو رائٹ سیڈ والا بیڈ ہے اس کا پانی رائٹ سیڈ والی خالی میں چلا جاتا ہے اور جو لیفٹ سیڈ والا بیڈ ہے اس کا پانی لیفٹ سیڈ والی خالی میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہم نے درمیان سے انچائی اور سیڈوں پر سلوپ رکھا ہوا ہے یہ جی ہمارے جو بیڈ ہیں یہ تقریبا مکمل ہو چکے ہیں بس ان کو بھی ہم فنسنگ کر رہے ہیں ان کی ساری نالیاں دوبارہ جو ہم نے بنانی تھی وہ بنا لی ہیں کیونکہ یہ دوبارہ ایک دفعہ جب بیڈ بنتے ہیں تو دوبارہ نالیوں کو ایک دفعہ پھر بنانا پڑتا ہے سلوپ کے حساب سے فنسنگ کیل گئے تو یہ آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے بیڈ مارے ریڈی ہو چکے ہیں دوستو ورمی کمپوسٹ کے لیے جو آپ کو گوبر چاہیے وہ گائے کا بھینس کا جس کا بھی ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کم سے کم پندرہ دن پرانا ہو اور زیادہ سے زیادہ پچیس دن پرانا ہو دس دن پرانا گوبر بھی آپ لے سکتے ہیں ایشو نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم پندرہ دن پرانا ملے اور زیادہ سے زیادہ پچیس دن پرانا آپ نے ہی سلوپ سے گوبر مگوانا ہے کہ کم از کم ہم نے ایک ہفتہ یا دس دن گوبر کو تھنڈا کرنا ہے گوبر کسی اچھی ڈیری سے لیں اس میں مٹی کی امیزش نہ ہوئی ہو سلوپ سلوپ گوبر لیں اور ایک جگہ پہ ڈھیری لگا لیں ڈھیری اس طرح سے لگائیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو دو ڈھائی فٹ انچائے میں لے جائے گوبر جو تھنڈا ہے یہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے وہ جتنے بیڈوں سے آپ شروعات کریں آپ مشورہ کر لیں اس کے مطابق میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا آپ نے اسی صاحب سے گوبر کٹھا کر لینا ہے گوبر کو آپ نے روزانہ ایک دفعہ اچھی طرح سے پانی لگانا ہے اتنا پانی لگانا ہے کہ جو گوبر ہے اس کے اندر سے نیچے والی سائٹ سے پانی رس کے باہر نکلنا شروع ہو جائے یہ تقریباً دس دن تک لگائیں اس کے بعد گوبر کے اندر سے جتنی بھی گیسیں ہیں وہ نکل جائیں گی گوبر کے اندر سے جب گیسیں نکل جاتی ہیں تو گوبر تھنڈا ہو جاتا ہے اور جو تیز سی سمیل ہمارے ناک کو چوبتی ہے میتھن کی وہ آنا بند ہو جاتی ہے بیڈ پر شاپر ڈالنے سے پہلے اچھی طرح ایک دفعہ نالیوں کی صفائی کروا دیں اور بیڈوں کے اوپر سے اچھی طرح سے ایک دفعہ جھاڑو پھروا دیں اس کے بعد باری آتی ہے جی شاپر ڈالنے کے شاپر جو آپ نے لینا ہے وہ ملکی کلر کا سائلج والا شاپر آپ کو ملے گا جس کی جو چڑائی ہے وہ کھل کے بیس فٹ ہو جائے وہ یہ آپ اپنے بیڈوں کے حساب سے خرید سکتے ہیں شاپر کو کوئی کٹنا لگا ہو صاف ستھرا شاپر ہو اور اس کو آپ اپنے سائز کے مطابق کاٹ کے اس طرح سے بچھا دیں موسیقی شاپر کا انتخاب ہمیشہ اچھی کوالٹی کا کریں تھوڑے سے پیسوں کی بچت کریں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا شاپر بچھانے کے بعد اب باری آئے گی ایٹے لگانے کی تو ایٹے لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایٹے لگانے کے لئے کیونکہ ہمارے بیٹ کی جو چھڑائی ہے یہ نو فٹ ہے تو ہم ساڑھے چار فٹ پہ نشان لگا کے وہاں پہ ڈوری لگا دیں گے یہ ہمارا نکل آئے گا سینٹر جہاں پہ ہم نے سلوپ بنایا ہے جہاں سے پانی رائٹ اور لیفٹ سیڈ والی کھالی کے اندر جائے گا امید ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگی اور سائڈوں پہ ہم نے یہ جو ہمارے درمیان والی ڈوری ہے اس ڈوری سے رائٹ سیڈ پہ ہم نے چار فٹ پہ نشان لگانا ہے اور وہاں پہ ہم نے ڈوری بانتے نہیں ہے اسی طرح سے ہم نے لیفٹ سیڈ پہ بھی چار فٹ پہ نشان لگانا ہے اور وہاں پہ بھی ڈوری بانتے نہیں ہے اس طرح سے دونوں سیڈوں پہ ہم مکمل اپنی میرمنٹ کر کے ڈوریاں لگا دیں گے اس کے بعد جس طرح یہ لڑکیں ایٹے لگا رہے ہیں اس طرح سے ہم ترتیب سے سیدھی لائن میں ایٹے لگا دیں گے مکمل ایٹے لگنے کے بعد الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سارے بیڈ ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ جو آپ کو لیفٹ سیڈ پہ ڈھیریاں نظر آ رہی ہیں یہ ورمی کمپوسٹ کی سیگرییشن ہے جس میں ہم ورمز کو ورمی کمپوسٹ سے علیدہ کرتے ہیں اس پر بھی میں ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ کیونکہ ہمارے بیڈ تیار ہو چکے ہیں اب اگلا مہرلا ہے بیڈوں پہ گوبر ڈالنے کا گوبر ڈالنے سے ایک دن پہلے ہم گوبر کو اچھی طرح سے پلٹی دے دیتے ہیں پلٹی دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گوبر کے اندر ہمیں محسوس ہو کہ ابھی بھی گیسیں مجود ہیں تو ہم مزید دو دن اس کو اور پانی لگا دیتے ہیں لیکن اگر ہم فیل کریں کہ ابھی گوبر بلکل تھنڈا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی گیس نہیں ہے تو اس سے اگلے دن ہم لیبر لگا دیتے ہیں جو گوبر کو بیڈوں میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو لیبر کا خیال رکھیں کہ لیبر ہمیشہ ایک ہی رکھیں جن کو آپ پہلی دفعہ یہ کام سکھائیں اگلی دفعہ بھی انہی کو بلائیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ ٹھکا کریں کیونکہ اگر آپ ٹھکا نہیں کریں گے تو جو ایک دن کا کام ہے وہ آپ کا تین دن کے اندر ہوگا اور اگر آپ ٹھکا کر لیں گے تو آپ کا تین دن کا کام ایک دن کے اندر ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوبر کو بیڈ پر ڈالنے کے لیے یہ ریڈی کو بالکل الٹا کر دیتا ہے اور جو حصہ نیچے بیڈ پر لگتا ہے وہ شاپر کو پھار دیتا ہے شاپر نہ پھٹے اس کے لیے ہم اس جگہ پر شاپر یا گتے کو اچھی طرح سے لپیڑ دیتے ہیں آپ اب گوھر کیجئے گا کہ یہ دیکھیں یہ جس جگہ کو نیچے لگاتا ہے اگر اس جگہ پر شاپر نہ ہوتا تو یہ جگہ سے شاپر لازمی پھٹ جانا تھا تو یہ اتیاد جو ہے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے علاوہ جب گوبر ڈال رہے ہوں تو دو بندے بیڈ کے دونوں سائیڈوں پر ایک ایک بندہ لازمی بیٹھا ہو جو گوبر یہ ریڈی والے پھینکیں اس کو ساتھ ساتھ ہی وہ بھربرا کر کے بیڈ کی جو سائز ہے اس کے مطابق اس کو رکھتا جائے بعض اوقات گوبر کے اندر جو روڑیاں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو مسئلہ ضروری ہوتا ہے نہیں تو پھر وہ بیڈ کے کمپلیٹ ہونے تک گوبر کے اندر اسی طرح سے رہتی ہیں اور انہیں ورم نہیں کھاتے اس لیے دو بندے بیٹھ کے رائٹ اور لیفٹ لازمی بٹھائیں جو گوبر کو اس کی ہائٹ کے مطابق مینج کرتے رہے ہیں دوستو یہاں میں آپ کو کچھ انفرمیشن اور دینا چاہوں گا یہ انفرمیشن چار فٹ چڑائی اور چالیس فٹ لمبائی والے بیٹھ کے مطلق ہے اگر کوئی بندہ ورمی کمپوسٹ کا کام شروع کرتا ہے ایک کمرشل یا اپنے لیے تو اگر وہ چار بھائی چالیس کے ایک بیٹھ سے شروع کرتا ہے تو اس پہ کتنا خرچہ آئے گا کتنی ورمی کمپوسٹ ملے گی دوستو چار بھائی چالیس کے ایک بیٹھ پہ تقریبا آدھی جو ٹرالی ہے وہ گوبر کی ڈلتی ہے جس کا وزن تقریبا ڈیڑھ سے دو ٹن کے درمیان ہوتا ہے اور یہ بیٹھ ڈھائی سے تین مہینے کے اندر اندر تیار ہو جاتا ہے جس سے ہمیں تقریبا ایک ٹن ورمی کمپوسٹ ملتی ہے جو ورمی کمپوسٹ کی پرائز ہے وہ اس ٹائم تقریبا ہالسل ریٹ پہ پچاس پہ کلو ہے لیکن لوگ اس کی برینڈنگ کر کے اس کو ڈیڑھ سو روپے کلو سے لے کے تین سو روپے یا اس سے بھی زیادہ کلو پر فروخت کر رہے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے سیل کرتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جو ریڈ ویگلر ہے وہ بیڈ پر کتنے ڈالنے چاہیے جو ریڈ ویگلر ہے وہ ہمیشہ کلچر خریدیں گنتی کے حساب سے نہ خریدیں کیونکہ اس میں صرف موٹے موٹے ورمز آپ کو ملیں گے نہ تو اس میں انڈے ہوں گے نہ بچے ہوں گے ایک بات یاد رکھے گا کہ جتنے آپ ورمز گن کر لیں گے اتنے ورمز ٹھیک پندرہ سے بیس دن کے بعد جو کلچر ہوتا ہے اس کے انڈوں سے نکل آتے ہیں کلچر والے جو ورمز ہوتے ہیں یہ مطلب اس میں ایک پورا سرکل چلتا ہے جس طرح سے اس میں انڈے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اڈلٹ بھی ہوتے ہیں تو جیسے یہاں بیڈ پہ ڈالتے ہیں تو جو اڈلٹ ہیں وہ فوراگ میٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں جو اس میں بچے جاتے ہیں وہ جوان ہونا شروع کر دیتے ہیں اور جو اس میں انڈے جاتے ہیں وہ جو بچوں کے جوان ہونے سے پہلے پہلے اس کے اندر سے نئے بچے نکل آتے ہیں اس طرح سے ایک بیڈ کے اندر مکمل ایک سرکل چلتا ہے تو جس سے ورمز کی تداد زیادہ ہو جاتی ہے اور جو آپ کا بیڈ ہے وہ بھی اپنے مکمل ٹائم پہ پورا ہو جاتا ہے اگر اس میں گنتی کے ساتھ سے ورمز ڈالے جائیں تو ہم نے تو یہی نوٹ کیا ہے کہ اس میں پھر جو ایک تو ورمز کم نکلتے ہیں دوسرا جو ہماری ٹائمنگ ہے جیسے دھائی سے تین مہینے اس میں میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ بیڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا ریڈ ویگلرز کی جو پرائز ہے وہ اس ٹائم جو چل رہی ہے وہ تین ہزار پے کلو کلچر ہے یہ وقت کے ساتھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چار مہی چالیس کے ایک بیڈ سے شروع کرتا ہے تو ایک سال کے اندر اندر اس کے پاس جو ورمی کمپوسٹ کے بیڈ ہے ان کی تعداد کتنی ہوگی فرض کریں کہ تین مہینے کے بعد آپ کا جو بیڈ ہے یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو ایک بیڈ شروع کرنے کے بعد جب تین مہینے ہوں گے تو آپ کے پاس دو بیڈ ہوں گے کیونکہ ڈبل ہو جائیں گے آپ کے جو ورمز ہیں اسی طرح چھ مہینے کے بعد آپ کے پاس چار اور نو مہینے کے بعد آپ کے پاس آٹھ اور ایک سال کے بعد آپ کے پاس سولہ بیڈ ہوں گے یہ میں نے بلکل جو نورمل کلکولیشن ہے وہ آپ کو بتائی ہے حالانکہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے ڈبل بیڈ ہو جاتے ہیں ایک سال کے اندھر اندھر بلکل ایزی لی اگر آپ اس میں محنت کریں پانی کا خیال رکھیں ورمی کمپوسٹ کے بیڈوں کو پانی روزانہ لگایا جاتا ہے گرمیوں میں بہت زکاعت جون جولائی اگست اس میں دو دفعہ بھی پانی لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اگر آپ کے پاس شیڈ والا ایریا ہے چھاؤں والا ایریا ہے تو سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دھوپ والی جگہ پر بھی ورمی کمپوسٹ کا کام کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے صرف اس میں جو محسچر ہے جو پانی ہے اس کو مینٹن کرنا پڑتا ہے بیڈوں کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے اس کے لیے صرف جو یہ جو مئی جون جولائی اگست یہ چار جو مہینے ہیں یہ سینسٹیف ہوتے ہیں باقی دنوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دوستو جب بیڈوں پر گوبر ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا محلہ آتا ہے بیڈوں کی صفائی کا کیونکہ جب ہم گوبر ڈالتے ہیں تو جو درمیان والی نالیاں ہیں اس میں بھی گوبر جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی انکالنا پڑتا ہے اور جو دونوں بیڈوں کے درمیان والی جو انٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے اس پر بھی گوبر جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ دیکھیں جس طرح یہ لڑکا ساف کر رہا ہے اس طرح ساف کرنا پڑتا ہے دونوں بیڈوں پر یہ گوبر برابر مقدار میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد بیڈوں پر پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤ کر کے اس پر ریڈ ویگلر چھوڑ دیے جاتے ہیں ریڈ ویگلر بیڈ کی لمبائی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈالے جاتے ہیں اگر بیڈ کی لمبائی دس فٹ ہو تو دس کلو اگر چالیس فٹ ہو تو چالیس کلو ہمارے بیڈوں کی لمبائی چالیس فٹ ہے تو ہم اس پر جو چالی کلو ریڈ ویگلر ہیں وہ ڈال دیں گے اگر آپ پہلی دفعہ بیڈ بنا رہے ہیں تو کبھی بھی سارے ویگلر ایک ساتھ نہ چھوڑیں بلکہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں اگر آپ کے پاس چالیس فٹ کا بیڈ ہے تو آپ دس دس فٹ کے فاصلے پہ دو دو مٹھیاں بھر کر ویگلر چھوڑ دیں اور ان کا تقریباً آدھے گھنٹے تک معاینہ کریں اگر ویگلر اندر جا کر واپس نہ آئیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گوبر میں گیسے نہیں ہیں آپ باقی کے تمام ویگلر اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ جو ورمز ہیں وہ اندر جا کر واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے جو بیڈ ہیں اس میں گیسے ہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ویگلر ڈالنے کے بعد دوسرے دن ہم اس کے اوپر پرالی یا جو گرین شیٹ ہے یہ ڈال دیتے ہیں آپ کے پاس جو بھی چیز ہے پرالی ہے یا گرین شیٹ ہے آپ میرے ساتھ مشورہ کر کے وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد روزانہ جو بیڈ ہیں ان کو پانی لگایا جاتا ہے گرمیوں میں باوز کا دو دفعہ بھی لگانا پڑتا ہے سردیوں میں ایک دفعہ لگایا جاتا ہے دوستو پینتیس دن کے بعد پہلی آرویسٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی آرویسٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بیڈوں سے صبح کے ٹائم آٹھ بجے پرالی اتار دینی ہے تقریباً ایک گھنٹہ بیڈوں کو اچھی طرح سے دھوپ لگنے دیں دھوپ لگنے کی وجہ سے جو ورمز ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کو پنجا نظر آ رہا ہے جو لڑکا بیٹ کے اوپر کریدہ اسے ہم کہتے ہیں یہ بیٹ کو اچھی طرح سے کرید دینا ہے آپ نے اوپر اوپر سے تقریباً تین تین چار چار انچ کی لیر کو اچھی طرح سے اور اس کو بھی آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی ویگلر رہ گیا ہے تو وہ کریدنے کی وجہ سے اور دھوپ لگنے کی وجہ سے وہ بھی بیٹ کے اندر چلا جائے دوستو ہارویسٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے بیٹوں کے پانی کو بند کر دینا ہے تقریباً پانچ دن آپ نے پانی نہیں لگانا اس کے بعد آپ نے ہارویسٹنگ شروع کرنی ہے کریدہ مارنے کے بعد اس طرح بیٹ پہ دھیریاں لگا دی جاتی ہیں اور انہیں کٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے چھنائی کی چھنائی کے لیے ہمارے پاس مشین ہے آپ مینول بھی کر سکتے ہیں اس طرح اس مشین پر اس کی چھنائی کی جاتی ہے چھنائی کرنے سے پہلے جو ورمی کمپوسٹ ہم بیٹوں سے اتارتے ہیں اگر اس میں نمی کا تناسب زیادہ ہو تو ہم اسے تقریباً ایک دو دن پڑا رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ورمی کمپوسٹ کی پیکنگ کر دی جاتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس جو آرڈر ہوتے ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں تو جیسے ہی ہم ہار آسٹنگ شروع کرتے ہیں تو ہم کسٹمر کو بتا دیتے ہیں کہ آج انہیں مال مل جائے گا اس کے بعد وہاں ہی ہم پیکنگ کرتے ہیں وزن کرتے ہیں اور جو بوریاں ہیں ان کو سلائی کر کے کسٹمر کی ضرورت کے مطابق انہیں بجوا دیا جاتا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ویسے ہی ہم نے لوڈنگ شروع کر دی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری معلومات دینے میں کامیاب رہا ہوں گا لیکن اگر کوئی چیز رہ گئی ہے کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں تو دیئے گئے نمبر پر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ورمی کمپوسٹ بنانے میں اسے سیل کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی میں آپ کو دوست حسن اشرف بھٹی رینالہ خورت زلہ اکارا اللہ حافظ